مہنگائی کے سطح کسان جی بالکل ایک بار پھر کسان اسلامباد میں آ رہے ہیں ان کسانوں کے بھی وہی مطالبات ہیں جو آج سے سات دن پہلے پاکستان کسان اتحاد اسلامباد میں آ کر انہوں نے اتجاجی دھرنا دیا اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے بیسیکلی ان دونوں گروپوں کے اب ایک ہی مطالبات ہیں کہ بجلی کے بلوں میں جو زیادہ اضافہ کیا گیا اس کو کم کیا جائے کیونکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ جو پچھری حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس کے دور میں آٹھ روپے سنتائی سالیس پیسے فکس ریٹ تھا یونٹ کا لیکن اب اس گورنمنٹ نے سترہ روپے کچھ پیسے کیا اور ساتھ فیول ایجیسمنٹ اور ٹیکس لگانے کے بعد کسان کو ستائیس روپے پر یونٹ ٹی ویل کی بجلی پاڑ رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ جو خات تھی اس کی قیمت میں دگنا اضافہ ہو چکے ڈی اے پی کی جو بوری ہے اس کے پیچھے پانچ ہزار فی بوری اضافہ ہو چکے جو پہلے حکومت تھی اس کے دور میں آٹھ ہزار پر فی بوری ملتی تھی ج تبکہ اب اس کی قیمت چودہ ہزار پر فی بوری پر پہنچ چکی ہے اور بلیک مارکٹنگ میں اس کی قیمت پندرہ سے سولہ ہزار میں ڈی اے پی کی فی بوری ملتی ہے اسی طرح یوری کی قاد کی قیمت میں بھی ہزار پر اضافہ ہو چکے ہیں تو ان کسانوں کے ایک ہی مطالبات ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ فکس کیے جائیں اور کم ریٹ کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خات ہے بجلی کے فصلوں کے بی جائیں ان کی قیمتیں سب سیڈی دینے کی بجائے فکس پرائیس کی جائیں اور ریٹ ان کے کم کیے جائیں اس وقت کسانوں جو گزشتہ کسان گزشتہ ہفتے کسان آئے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ کاسٹ آف پروڈیکشن بھی پوری نہیں ہو رہی جو فصل کسان سے اٹھائی جاتی ہے جو میڈل مین جس ریٹ پر اٹھاتے ہیں وہ کسان کی جو کاشت ہے اس کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے جبکہ میڈل مین اور آگے آرتی مافیا جو ہے اس کو کمائی کرتا ہے اس میں سے تو ان کو درمیان سے ختم کیا جائے بسکلی یہ کسانوں کے مطالبات ہیں آج یہ دوسرا کسانوں کا ایک گروپ ہے جو اسلامباد کی طرف آ رہا ہے اسلامباد انظامیہ نے ڈی چوک میں تو کنٹینر خاردار تارے لگا دی ہیں انظامیہ کے جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کسانوں کے ساتھ مذاکرات اسلامباد میں داخل ہونے سے پہلے کیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر مذاکرات ان کے ہوتے ہیں باتجیت کے ذریعے ان کو بھی ان کسانوں کے گروپ کی طرح ایف نین پارک میں لے کر جاتے ہیں یا وہ ڈی چوک میں آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بیرل یہ ایک انظ اسلامیہ کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے انظامات مکمل کر لیے گئے ہیں راستے میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے کسان اپنا محقف اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے جبکہ پاکستان کسان اتحاد کا جو سات دن پہلے اتجاج ہوا تھا انہوں نے کل حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کے جو بات ہوئی تھی انہوں نے کل وزیراعظم کے ساتھ آ کر میٹنگ کرنی ہے ان کے سامنے جو مطالبات انہوں نے پچھلے افتے رکھے تھے رانہ صلی اللہ کے سامنے وہ اپنے مذاکرات کا لاکر وزیراعظم کے سامنے پیش کریں گے جبکہ یہ کسان اتحاد کا یہ دوسرا گروپ ہے جو اتجاج لے کر اسلامباد میں آج آ رہا ہے جی اچھا اللہ دتہ خان یہ بھی بتائی گا کسانوں سے یک جہتی کے لیے حکومت کے علاوہ حکومت کے تو خلاف ہے کسان کسی اور سیاسی پارٹی نے حمایت کا اعلان کیا ہے کہ یک جہتی کے لیے وہاں پہنچیں گے ان کے ساتھ جی بلکل پچھلے جو کسان پاکستان کسان اتحاد تھا یہ پرانا یہ گروپ ہے جو کسانوں کی آواز بلند کرتا ہے آج بھی ہماری فوکل پرسن جو کسان پاکستان کسان اتحاد تھے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ جو حکومت نے وعدہ کیا ہے پچھلے ہفتے جو ہم اپنا اتجاج لے کر آئے تھے اور جس طرح ہم میں وزیراعظم کے ساتھ مذاکرات کی اور میٹنگ کی بات چیت کی گئی اگر وہ ہمارے مطالبات اور ہمارے مذاکرات انہوں نے نہ کروا ہے تو ہم پاکستان بھر کے کسان ایک بار پھر اسلامباد کا رخ کریں گے اور دمہ دم مسک لندر کریں گے کیونکہ یہ جو کسان گروپ آ رہے ہیں اگر حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اور ہمارے مذاکرات کو ٹھپ کرتی ہے تو پھر ہم اسلامباد کا رخ کریں گے کیونکہ جو پچھلے ہفتے پاکستان کسان اتحاد ایک ہزاروں کی تعداد میں ان کا یہ سامنے آئے تھے اتجاج لے کر آئے تھے اور اپنے مط مطالبات لے کر رہے تھے اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی انہوں نے وزیر اعظم کی واپسی کا کہا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے واپس تو آپ کا وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ بھی ہوگی اور ان کے سامنے مذاکرات بھی رکھیں گے تو ان کسانوں کے یہی خدشات ہیں کہ اگر حکومت آج ان کی بات سن کر اور درمیانہ کوئی راستہ نکال کر اور ریٹ بھی کم نہیں کرتی اور یہ نعرے خوش بروا دیتی ہے کہ پاکستان زندہ باد اور یہ حکومت زندہ باد تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے بلکہ ہم پھر پاکستان بھر سے کسان کٹھے کر کے اسلامباد کا رخ کریں گے اور تب تک اسلامباد سے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے جو جینی مطالبات ہیں جو حقیقی مطالبات ہیں بجلی کے بل ہیں خادوں پر سبسیڈی ہے خادوں کی قیمتیں کم کرنی ہیں بجلی کے بل کم کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیج ہیں ان کی قیمتیں کم کرنی ہیں یہ اگر مطالبات نہیں مانے جاتے اور ہماری اگر کال میٹنگ نہیں ہوت ہی تو ہم اسلامباد کا رخ کریں گے بیرل یہ کسان اطاعت کا ایک دوسرا گروپ ہے جو اسلامباد میں آ جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت ان کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے کیا یہ حکومت کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ مطالبات ان کے سن کر آگلہ کیا لاحے عمل دیتی ہے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے لدتا خان یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا and your time starts now لاکھوں کرو بس ایک منٹ میں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار مگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے